سبحان اللہ دنیا بنانے والا خود فرمارا دنیا کو اللہ تعالی نے عمل کی جگہ بنایا ہے دارالاسباب بنایا ہے نیکی کرنے بھیجا ہے حقوق العباد ادا کرنے ہمیں بھیجا ہے یہاں بیٹھ کر اپنی جنت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے دوزک کی آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے بھیجا ہے اپنی زندگی کی دوڑ پیسوں سے شروع کرنا اور پیسوں پر ختم کرنا اس کو پسند نہیں کیا رزق حلال کمانے کو عبادت کہا لیکن مقصود رزق حلال نہیں مقصود اللہ کی ذات ہے ہمارے ہاں پڑی ترتیب کے ساتھ یہ چیز نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے کہ پیسہ کیسے جمع کرنا ہے سفر کوئی منزل بنا لیتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں نبی کریم سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے گھر نہیں بسائیں گے بچے نہیں پیدا کریں گے ہم صرف عبادت کریں گے دن کو روزہ رکھیں گے رات کو نفل پڑیں گے کوئی نکاہ نہیں کریں گے کچھ نہیں کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ تمہارے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے اصل جو محبت ہے نا وہ بیس جو ہے وہ دولت کی محبت ہے رشتے دولت کے ناتے دولت کے تعلقات دولت کے سلام دعا دولت کی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا راست الکنل خطیہ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا یہ ہر گناہ کی جاڑ ہے جب انسان دنیا کی دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ قتل بھی کرتا ہے پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے پھر وہ یتین کو بھی لوٹتا ہے پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا پھر کروڑوں روپیہ حضم کر لیتا ہے لکڑ پتھر ہر چیز اس کو حضم ہونے لگتی ہے اصل بات یہ ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی ہے بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا اس نے کہا عزرہ جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ نماز ہے ہی نہیں تیرا مسئلہ کچھ اور ہے انہیں کہا حضور سمجھا دیں تو وہ فرمانے لگے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود تین دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو حضور کیا مطلب فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا اس سے اظہارے بے ذاری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں میں موجود نہیں تھا فون چارجنگ پہ تھا گھر چھوڑ گیا تھا بہانہ ہے اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے بس میرا سلام لینے کو دل کر رہتا فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تُو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا پھر تو تیرا تحجت کو بھی دل کرتا پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی کیونکہ مقصود دنیا داری ہے مقصود دولت بنا لی ہے مازاللہ مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے نقصان رشتوں میں ناتوں میں غسن نہیں رہا پیار نہیں رہا